بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم انکا حمید مجید باد حمد و سنہ واللہ خیر الماکرین بے شک اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے سامین کرام ناظرین کرام ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اس نظریے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں کہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے گی تو اللہ کریم اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو واقع نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے گا آج میں جس پودے کی بات کرنے جا رہا ہوں انڈیا کی مشہور ترین وریٹری ورلڈ ٹاپ ٹین میں آنے والی جو ورلڈ ٹاپ ٹین میں بریٹری آتی ہے انڈیا کی الفانسو الفانسو پر بات کرنے جا رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کو میعہ زاکی کے پودوں کے اوپر جو پھل لگا وہ بھی دکھائیں گے آپ کے سامنے یہ الفانسو نظر آ رہا ہے انتہائی میٹھا ترین آم ہے اور دنیا مینگوز نے یعنی آم کی دنیا نے اس کی جو کلاسیفکیشن کی ہے اس میں ٹاپ ٹین جو ہیں اس میں چوتھے نمبر پر پاکستانی چونسے کے بعد تیسرا نمبر اس کا آتا ہے الفانسو کا تقریبا تقریبا دو سے دھائی سو گرام کا یہ آم اپنی مٹھاس میں اپنے ذائقے میں کوئی سانی نہیں رکھتا کوئی سانی نہیں رکھتا اپنا یہ اپنی مٹھاس میں ذائقے میں پھل میں بہت زیادہ پھل آتا ہے اس کو ہم سے یہ پھل سنبھالا نہیں گیا مکھی کا بہت زیادہ اٹیک تھا جن دنوں پھل لگا ہے موسم نہیں کھول رہا تھا ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الفانسو آپ کے سامنے سکرین پر یہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس تیار پودے بھی ہیں کچھ پودے ایسے بھی ہیں ہمارے پاس تھیلے کے اندر جن کا پھل جھاڑ گیا پورا وہ پودے بھی ہمارے پاس اویلے بہنے جن کو پھل لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تین سال کا پودہ ہے اور کم از کم کم از کم اس کے اوپر جو ہے اگر میں چاروں سائیڈوں سے گھما ہوں چاروں سائیڈوں سے گھما ہوں تو کم از کم تین پیٹی عام لگا ہوا ہے ذائقے میں بہت میٹھا ہے ارلی آ جانے والی بریٹی ہے ابھی یہ جون کی پندرہ طریق کو بلکل پک کر تیار ہو کر مارکٹ میں آ جائے گا میں آپ کو پتہ ہے اکاڑا سے اپنے فارم سے بات کر رہا ہوں اکاڑا کے نزدیک ہے گگیرہ بنگلا فیسر آباد سے 80 کلومیٹر ہے اکاڑا سے 30 کلومیٹر ہے سائیوالمنٹ گمری سے 40 کلومیٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود ہے جن لوگوں نے وزٹ کرنا وہ بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں میعہ زاکی کی طرف جی ابھی ہم بات کر رہے ہیں میعہ زاکی کے اوپر یہ ہمارے زمین میں لگے ہوئے پودے ہیں میعہ زاکی کے یہ دیکھ سکتے آپ یہ عام آپ دیکھ سکتے ہیں لگے ہوئے پودے ابھی ماشاءاللہ یہ کلر چینج کرنا شروع کر دیا اس نے ٹھیک ہے جی تو یہ تیسرا پھال لیں ان پودوں کو میعہ زاکی اور میں ایک جیس اور خوش خبری آپ کو سنا دوں یہ ذرا تھوڑا سا قریب کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی کلر چینج کرنا شروع کر دیا اس نے اچھا ایک میں خوش خبری یہ سنانے لگا تھا کہ کراچی کے اندر کراچی کے اندر یہ مارکیٹ اناؤنس ہو چکی ہے تین لاکھ روپے کلو کے حساب سے وہ ہم سے خریدیں گے جو میعہ زاکی کے شائقین ہیں ان کے لیے یہ خوش خبری ہے کہ تین لاکھ روپے کلو کے حساب سے میعہ زاکی جو ہے وہ تین لاکھ روپے کلو کے حساب سے آپ کراچی میں آپ سیل کر سکتے ہیں اور میری طرف سے ریاض حسن شاہ کی طرف سے آپ کو ایک اور خوش خبری ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہمارا آوٹلیٹ بن گیا ہے ہم نے اسلام آباد میں اپنا آوٹلیٹ جس کو فرنچائز کہتے ہیں وہ ہم نے بنا دیا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ کو اکاڑا سے پودا نہیں مگانا پڑے گا اب آپ کو اسلام آباد سے یہ top 10 most extensive realities جو ہیں یہ آپ کو اسلام آباد سے ترلائی سے ترلائی میں ہم نے اپنا سیٹ اپ تیار کیا ہے ترلائی میں آپ کو یہ جیجے مل جائیں گی یہ پودا ملتے رہیں گے آپ کو ٹھیک ہے جی میاز آکھی جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے king of chakabat ملیں گے ٹھیک ہے جی black stone ملیں گے نور جہاں ملیں گے ٹھیک ہے جی یہ سارے پودے اب آپ کو ترلائی میں ترلائی اسلام آباد میں یہ آپ کو اب مل سکیں گے یہ پودے جو ہیں یہ اب آپ کو مل سکیں گے اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب آپ کو یہ آپ کے دور سٹیپ پر یعنی اسلام آباد میں مل سکیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی جن صاحبان کو اسلام آباد میں پودے چاہیے ہوں وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہمارے آوٹلیٹ مینیجر کا نمبر لے سکتا ہے ٹھیک ہے جی ہم انس کو وہاں سے رابطہ کروا کے وہاں سے پودا پروائیڈ کر سکتے ہیں ابھی چونکہ عام کا موسم شروع نہیں ہوا اس دفعہ موسم صحیح کھلا نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ پھال نے ابھی کلر چینج کرنا شروع کیا ہے دعاوں میں یاد رکھا کریں میں آپ کی دعاوں کا محتاج پاکستان زندہ باد